اسلام علیکم ویلکم ٹو علی زی و لوگز آج کا دن بہت اہم گزرا اسلام آباد کی ہوایں بالکل تبدیل نظر آ رہی تھیں بہت بڑے آج فیصلے ہوئے بچھرا بیگم کی رہائی ہوئی عمران خان صاحب کو جج صاحب نے اپنی عدالت میں بلا لیا عمران خان کو لے کے آیا گیا یا نہیں یہ بات کی بحث ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں دوسری طرف برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ نے اپنے سیکرٹری خارجہ کو عمران خان کی رہائی کے متعلق خط لکھ دیا کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ کے اندر بھی کانگرسمن جو ہیں ساٹھ سے زیادہ انہوں نے بائیڈن کو خط لکھا انٹرنیشنل پریشر کیسے بن رہا ہے اسلام آباد کی ہوایں تبدیل کیوں ہو رہی ہیں کیا محرکات ہیں اس کی پیچھے تمام تفصیلات آج اس وی لوگ کے اندر جانے گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بشرا بیگم کی رہائی کے حوالے سے تقریباً نو مہینے سے زیادہ بے گناہ بے قصور اس خاتون نے تشدد برداشت کیا اس جابر ریاست کی طرف سے ان ظالم طاقتوں کی وجہ سے یہ وہ خاتونہ یاد رکھئے گا جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ پاکستان کی پہلی سیاسی قیدی خاتون ہیں جنہوں نے بلکل بے قصور بترین تشدد برداشت کیا اس ظالم ریاست کی طرف سے ان کا دنیا میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا یہ بات ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے نام پر جہدادیں نہیں ہیں یہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی سیاست میں عودہ دار نہیں تھی پاکستان کے ریاستی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا خالصتاً ایک گھریلو خاتون ایک پردادار خاتون جو اپنی نمازیں پڑھ رہی ہے گھر کے کھانے بنا رہی ہے اپنے گھر کے کام کر رہی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا سٹیٹ کی مشنری کے ساتھ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کی جو ملک کا سابق وزیر آزم تھا اس کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی قصور نہیں تھا بے گناہ بے قصور اس خاتون کو ہاؤس ریسٹ رکھا گیا بنی گالا کے اندر اور وہاں پر ان کی سچویشن یہ تھی کہ کھڑکیوں کی اوپر گتے کے کارٹنز جو ہیں وہ کارٹ کا ٹیپوں کے ساتھ چپکا دیئے گئے تھے تاکہ روشنی اندر نہ آ سکے اور پھر وہاں پر ان کے کھانے میں ہارپک تک ملا کر کے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی ہسپتال جانا پڑا ان کو اور پھر آج ان کی ایک بہن کے مطابق ایک عام آدمی سے تقریباً 40% زیادہ ان کو کینسر ہونے کے چانسز ہیں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا مولک زہر ان کے کھانے میں ملا کر کے ان کو دیا گیا دوسری طرف اس کے کمرے میں جب وہ جیل گئی تو چوہے چھوڑے جاتے تھے وہ جنماز پہ کھڑی ہو کر کے جب نماز پڑتی تھی تو اوپر سے چوہے گرتے تھے گٹر کے ڈکن کھول دیے جاتے تھے بالوں سے پکڑ کر کے اس خاتون کے ساتھ تشدد کیا گیا ہر چار گھنٹے میں آ کر کہ ان کی تلاشی لی جاتی تھی اس طرح کا غیر انسانی سلوک بترین تشدد اس کے اوپر صرف اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ٹوٹنے پر آمادہ کرے ہوئی خاتون نے کمال دلیری دکھائی کہ نہ صرف انہوں نے اپنے شوہر کو ڈھٹ جانے پر آمادہ کیا بلکہ اس کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دی یہاں تک کہ ایک موقع پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے اور آپ انصاف نہیں دے سکتے تو میں اپنی پیٹیشن لگانا ہی چھوڑ دوں گی میں اپنی آنے والی ساری زندگی جیل کے اندر گزار لوں گی یہ ان کی الفاظ تھے جیل کے اندر عدالتیں لگا کر کے ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی گئی ایک گھٹیا اور نیچ انسان اس پوری سٹوری کے اندر ایک ایسا کردار ایک ایسا بدنما بدصورت شخص ایک ایسا گھٹیا اور نیچ شخص جس نے اپنے بچوں کی ماں کی اوپر اپنی سابقہ بیوی کی اوپر وہ گندے لالچن لگائے آ کر کے جو کچھ عرصہ پہلے تک اس کو خدا کی ولی کہتا تھا بزرگ کہتا تھا نیک خاتون کہتا تھا اور اسی شخص نے آ کر کے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر کے بدترین الزام لگائے اس خاتون کی اوپر لیکن خدا بھی یقین دیکھئے اس عورت کا کہ یہ نہیں ٹوٹی یہ کھڑی رہی ڈٹ کر کھڑی رہی اور آج سرخرو ہو کر کے ریاست کی اس طاقت کو ہرا کر کے وہ جیل سے باہر آئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور بحثیت پاکستانی میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مرشد کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب تکالیفیں برداشت کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے عمران خان صاحب کو مضبوط کیا کمزور میرے کانوں میں آج بشرا بیگم کی وہ بات گھوم رہی ہے جو وکیلوں کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی کہ میں عمران خان صاحب کی طاقت بنوں گی ان کی کمزوری نہیں آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی طاقت بنی ہے ان کی کمزوری نہیں بنی بشرا بیگم صاحبہ عمران خان صاحب کے لیے یہ سب کرنے کے لیے پاکستانی قوم کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ عمران خان صاحب ڈٹیں اپنی بات کی اوپر وہ ثابت قدم رہیں اور انشاءاللہ سرحرو ہو کر کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے دوسری طرف وکیلوں کی آج ملاقات ہوئی اچانک ایک جج صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میری عدالت میں پیش کیا جائے تین بجے تک اور ساتھ میں یہ بھی کہا دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات پر عمل نہیں کریں گے اگر عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جاتا تو پھر کل معقول وجہ بتائی جائے برحال میں نے اسی وقت ٹویٹ کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا نہیں پیش کیا گیا اب دیکھتے ہیں کل کیا عدالت وجہ بتاتی ہے برحال جیل کے اندر عمران خان صاحب کی آج ملاقات ہوئی لائرز کے ساتھ میں سن رہا تھا پریش ٹاک جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں ان کے پاس اخبار نہیں ہوتا ان کے پاس ٹیلی ویجن نہیں ہوتا ان کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی ان کا کسی کے زیادہ رابطہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ کل ان کی بیگم کی زمانت ہوئی ان کو نہیں پتا تھا یہ بات عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھی کیونکی بیگم کی زمانت ہوئی لائرز ملاقات کے اندر ہم نے دیکھا کیونکی بہنوں کو گرفتار ہوئے تین چار دن ہو چکے تھے اور جب وکیل ان سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کیونکی بہنیں گرفتار ہیں تو اس طرح کا قید تنہائی میں ڈال کر عمران خان کی اوپر تشدد کیا جا رہا ہے میں حیران ہوں اس شخص کے احساب کی اوپر اس کی احمد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسا حوصلہ دیا اس شخص کو ورنہ بند کمرے میں آپ کو موبائل لے کے فون لے کے اکیلا تنہائی بند کر دیا جائے اب کیا کریں کوفت ہوتی ہے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے انزائٹی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتی ہے عجیب خیالات آتے ہیں نیند نہیں آتی لیٹا ہوا شخص کیا کرے کبھی پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھے گا کبھی چھت میں عجیب عجیب شکلیں تصورات میں بنائے گا عجیب و غریب قسم کا ذہن کی اوپر پریشر آئے گا مستقبل کے آنے والے خطشے خوف ان کی قید میں ہے جو جان کے دشمن ہیں کبھی کھانے میں زہر دے سکتے ہیں کبھی رات کو کسی سے قتل کروا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی حربہ ہو سکتا ہے عجیب پہاڑ جیسا حوصلہ ہے اس انسان کا کہ آج جب وکیلوں سے ملا آ تو سب سے پہلی بات اس نے بتائی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا وہ شخص میں نے آپ کو بتایا تھا بہت دن پہلے وہ جیل کے اندر شہادت کی تمنا کرتا ہے اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ موت ایک جہاں سے دوسرے جہاں جانے کا نام ہے اللہ سے ملاقات کا نام ہے ایک ایسے اللہ کے ولی اللہ کے دوست کو تم کیسے ہرا سکتے ہو ظالموں جو بن پاتا تھا انہوں نے وہ کیا لیکن عمران حان صاحب آج اپنے موقف کی اوپر قائم ہے بہرحال دوسری طرف یہ نون لیگ یہ یہ خچر اس ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے حالات اتنی جلدی تبدیل ہو رہے ہیں یاد رکھئے پاکستانیوں عمران خان اور اس کی بیگم کو قید کرنے کا مقصد یہ تھا کچھ حدف حاصل کرنے تھے ان میں سب سے پہلا حدف تھا الیکشن کو رگ کرنا بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنا عمران خان وہ آدمی ہے جو چار ہلکی کھلوانے کے لیے کتنے سو دنوں کا دھرنا دے دیا تھا اس نے اسلام آباد کے اندر تو عمران خان کے باہر ہوتے یہ دھاندلی ناممکن تھی وہ پورے ملک کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے پورے ملک کو جام کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور عمران خان کا بلیو ہے کہ فیصلے سڑکوں پر عوام میں کھڑے ہو کر کے کروائے جاتے ہیں عوامی طاقت کے ساتھ تو جس طرح انہوں نے الیکشن کو رک کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا اس کو اس کی بیوی کو قید کر دیا جائے الیکشن کو دن ارک کر لیا سترہ نشستوں کے ساتھ لاکر کے بٹھا دیا اقتدار میں اس کے بعد دوسرا بڑا حدف ان کے سامنے یہ تھا کہ آنے والی عدالت کے چیف جسٹس کو اپنی مرضی سے لگایا جائے ایک ایسا شخص جس کی اوپر ان کو تسلی ہے کم سے کم وہ تو مستقبل بتائے گا ان کے فیصلے بتائیں گے کہ وہ کس طرح انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں ہم بدگمانی نہیں کرتے ان کے حوالے سے لیکن حکومت کا یہ ضرور مقصد تھا کہ اپنی مرضی کا جج لگایا جا یا کم سے کم وہ دو جج جو قانونی اور اخلاقی طور پر جج بننے چاہیے اس ملکے ان کو نہیں بننے دینا یہ حکومت کا حدف تھا تو ان دونوں ججوں کو روکنے میں یہ حکومت کامیاب ہو گئی اب تیسرا ان کی مرضی کا نکلتا ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے لیکن دو جج اس کو روکنا یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ حکومت کا مقصد تھا جو سینئر تھے جن کا حق تھا جنہوں نے بننا تھا ان کو نہیں بنایا گیا اتنی بڑی سازش رچا کر کے اتنی بڑی چال چل کر کے کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے لوگوں کو ایک ایک عرب روپیہ دے کر کے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑی آئین کو بدلنا پڑا تو یہ وہ اہداف تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے امران حان کو جیل میں رکھنا تھا اب وہ اہداف پورے ہو چکے ان کے اب وہ اہداف پورے ہو جانے کے بعد امران حان کو رکھنا شاید ان کے لیے بے مقصد ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اوپر سے انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے دوسری طرف میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی امریکہ کے اندر آج برطانیہ میں ہو گیا میں آگے جا کر دسکس کرتا ہوں تو کسی بھی آدمی کو بے گناہ بے قصور جیل کے اندر قید رکھنا اور پھر آپ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کچھ اس طرح کی چیز کرتے ہوئے آپ کو خوف اور ڈھر بھی لیتا ہے اپنی اولادوں کو اور اپنے گھروں کا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی عوامی تعداد ہے بارال امران حان صاحب یا ان کی بیگم آج پوری دنیا کے سامنے سرخ و روح ہو کر کے باہر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ امران حان صاحب کو رہائی نصیب فرمائے اور تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ بچھرا بیگم صاحبہ پوری قوم کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرشد امران حان صاحب کے ساتھ آپ کھڑی رہیں باکستان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ امران حان کا آپ حوصلہ بنتی اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ دوسری بڑی خبر امریکہ میں جو 65 ارکان تھے ان کے خط کے بعد آج برطانیہ کے اندر 20 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے سیکرٹری ہارجہ کو خط لکھا اور امران حان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا یہ بہت بڑی آواز ہے امریکہ کے بعد برطانیہ کی یہ بہت بڑا انٹرنیشنل پریشر بلٹ ہوگا اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن کو کنگرسمن جو ہیں 60 سے زیادہ انہوں نے خط لکھا اور امران حان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی ان کے ساتھ اور کل میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ جب اہداف حاصل کر لیتا ہے امریکہ تو پھر بڑے ابو ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ میں اچھا باپ ہوں دنیا کا میں اچھی چیزیں کرتا ہوں ظلم کے خلاف ہوں یہاں پہ ظلم ہوتا ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں تو جناب آج ظلم کے خلاف امریکہ بھی بولے گا دوسری طرح امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں پاکستانیوں کا بہت بڑا ووٹ ہے اور پاکستانی بائیڈن ایڈمیسٹیشن سے اسی وجہ سے نراز ہیں کہ ڈانلڈ لون نے خان صاحب کی حقومت کو گرایا جج فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھا ہے اس خط میں ایک آخری پیراگراف جو میں نے پڑا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا وہ سننے والا تھا کہ اس میں انہوں نے خط لکھ کر موں پر قاضی کی کس طرح سے چھترول کر دی وہ آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں جناب نے بینچز میں شامل ہونے سے انکار کیا منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ میرے 23 ستمبر 24 کے خط میں دی گئے وہ جہاد کی بنا پر جو کہ سپریم کورٹ ایکٹ دو ہزار تئیس کے تحت قائم کمیٹی کے شیکٹری کو بھیجا گیا تھا جس کے مواد کو میری درخواست کے باوجود کمیٹی کی انیسویں میٹنگ کے منٹس میں شامل نہیں کیا گیا میں افسوس کے ساتھ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا اگلی لائن آپ نے جو آخر میں پیراگراف ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ آپ نے سننا ہے مزہ والی چیز ہے میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کیونکہ جب تک مکمل عدالت اس معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جس میں دوزار چوبیس کے آرڈین ایس نمبر اتنا اتنا کی آئینی حیثیت اور اس میں کی گئی ترامیم کا جائزہ لیا جائے یا عدالت کے جج مکمل عدالت کی میٹنگ سے ان ترامیم پر عمل درامت کا فیصلہ نہیں کرتے یا پہلے والی کمیٹی جس میں چیف جیسو سو دو سینئر ترین جج شامل تھے بحال نہیں ہوتی میں نئی کمیٹی کے تحت بنے والے خصوصی بینچوں میں شرکت نہیں کروں گا انہوں نے آخر میں ایک بات لکھی انہوں نے سر تھام سمور کا ایک کول جو ہے وہ کوٹ کیا یہاں پر یہ بڑی زبردست سننے والی بات ہے دی گریٹ بریٹن کے تھے یہ سر تھام سمور انہوں نے کوٹ کیا انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جب ریاست کے لوگ اپنی ذاتی ضمیر کو عوامی فرائز کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو تیزی سے تباہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں ہم اکثر طاقت میں رہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہماری کاروائیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی سید منصور علی شاہ سینئر جال سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے کہا ہم جب طاقت میں ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ملک کے لوگ ہماری کاروائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کر دی منصور صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا وہ ستائیس گھنٹے کی پروسیڈنگ جو میں نے خود دیکھی تھی کاضی سے کتنا باعثت جاجت تھا یہ کس طرح کے اس کے فیصلے جنہوں نے اس ملک کی نسلوں کو نقصان پہنچایا جنہوں نے پچیس کروڑ کے اس ملک کے الیکشن کو برباد کر دیا اور اس کے نتیجے میں پھر یعنی ترمیم ہے جس نے عدلیہ کو غلام بنا کر کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ کو حکومت کی لونڈی بنا کر کے رکھ دیا ہے ان کے یہ فیصلے جن سے ہمیشہ کبھی بھی مستقبل میں پارلیمنٹ کے اندر ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی رشوتیں دی گئیں رشوتیں لی گئیں لوگوں کی بہنوں بیٹیوں ماں کو اٹھا کر کے زبردستی ووٹ حاصل کیے گئے وہ تمام گناہ مستقبل میں جب تک پاکستان رہے گا اور یعنی ترمیم رہے گی ہر اس گناہ میں قاضی فائزیسہ برابر کا شریک دار ہوگا کل قاضی فائزیسہ تاریخ کے کولہ دان میں پیک ہو کر کے جانے لگا ہے ایک لانت کے طور پر ایک بدترین بدنما داغ سپریم کورٹ کے ماتھے پر سپریم کورٹ کے ماضی پر لگا رہے گا قاضی فائزیسہ کی صورت میں تینکیو سو مچ فور ووچنگ دس ویلوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا لیزی ویلوگ سو سبسکرائب کیجئے گا کمٹ سیکشن میں خیالات تیزار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ہنگلے ویلوگ میں اللہ حافظ